شارو خان کا گھر در ہے کس طرح ہوگا سلام علیکم جی دیکھا سامر میں خوش آمدید اچھا میسے وقت موجود ہے پشاور کے اور پاکستان کے تدیم ترین بزار قصر خانی بزار میں تو آج آپ کو قصر خانی بزار کو بکر کرائیں گے اور آپ کو ترہ ترہ کے یہاں پر کھانے ہیں چرگے ہیں ٹکے کباب ہیں ترہ 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 کے کھانے ہیں کچھ قدیم امارات ہیں دربار ہیں شارو خان کے چٹا کا گھر بھی در ہے اور دلی اکوبا کا گھر بھی در ہے تو آئے چلتے ہیں آپ کو کسہ خانی بزار کا بکر کرتے ہیں چلیں چلیں یادو چلیں یہ دیکھ کسہ خانی بزار میں ہمیں انٹر سے لے رہے ہیں پاکستان کا قتیم ترین بزار لے بیورد یہ ایک ٹم بنا ہوا ہے کچھ ہاتھ کا نشان ہے یہ کیا چیز ہے یہ کسی مقامی سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کس کی یادگر میں بنایا ہوا ہے جی اسلام علیکم جی کیسے ٹھیک تھا گئے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا روحول امین روحول امین جی بھائی صاحب یہ بتائیں گے یہ کیا چیز ہے یہ ٹم بنا ہوا ہے یہ جو کسہ خانی بازار ہے ہمارے چاریس سال میں ہم بیٹھا ہے یہ انگریز اور مسلمان کا لڑا ہوا تھا 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 ٹھیک ہے یہ اس کی یاد میں بنایا ہے 1930 میں لڑائی ہی اس کی یاد میں ہے یہ یادگار جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جزا کرنا یہ چوکشید ہے برابر میں گلی ہے آئیے اس کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے یہ دیکھے دیئے یہاں مدہ مدہ کے کھانے لگے ہوں یہ چکانہ یہ فش ہے یہ فش بند رہی ہے یہ پشاور کی مشہور اٹم ہے چپلی کباب ہے جی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ قصہ خونی بہت اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم اللہ حمدلل آپ کیسے ٹھیک ہے یہ آپ نے کچھ شو کیلئے کر رہے ہیں کوئی چینل میں نہیں کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ بہت پوچوں میں یہ بہت پشاور اٹھا ہے یہ پشاور اٹھا ہے یہ پشاور اٹھا ہے آپ سے پشاور اٹھا ہے جزا جلا بہت شکریہ چکستہ خانی بزار میں آپ کو جگہ جگہ یہ چرگہ تکہ ہی نظر آئے گا سلام تم کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نمک منڈی میں جگہ جگہ دھمبے لڑکے نظر آتے ہیں لیکن یہاں پہ دھمبے کاملہ یہاں پہ چکن ہے چکن ہے چکن ہے چکن ہے یہ چڑھگا ہے یہ لاہوری سویٹس ہے جو پشاور کی مشہور اکدیمی دکان ہے جو 1925 میں بنی ہے لاہوری سویٹس ہے اور یہاں پہ یہ پوڑیاں نکالتے ہوئے یہ لاہوری سویٹس کی پوڑیاں مشہور پشاور کی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں خلوہ پوڑیاں ترہ درگیاں پہ بٹھائیاں بھی ہیں جو 1925 کے بنی ہوئی ہے اور لاہوری سویٹس کے بلکل ساتھ ایک گلی ہے اس گلی کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ قدیم ترین چائے کی دکان ہے یہاں پہ یہ ہے جو قدیم ترین چائے کی دکان ہے یہ اسلام علیکم انکلی کیا حال ہے انکلی کتنی پر اندکان آئی ہے یہ تکرابند سٹھ سال مجھے ہویا ہو گیا یہ پہلے میرے والیس ہیںзی bessی اچھ 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 یہ تکرابند یہ ایک سوٹی时间ی اورositی سو سو سے اوپر ہے یہ تکرابند ہوگی ہے پہلے آپ کے والیس ساب ہیںسا میرے ہے ماش اللہ پہلے ان کے والیس ساب ہتے تھے یہ صرف عامرہ لیسن سو سال سے اوپر ہوئی ہے اس دکان کو سٹھ سال یہ بیٹھ رہے ہیں پہلے ان کے والیس ساب ہوتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں آئی ہے یہاں ماش اللہ کوا پیتے ہیں اندر کا جی شروع خان کا گر ادھر ہے کس طرف ہوگا یہ نزدی اچھا ادھر ہی ہے ادھر اکی دربار بھی ہے میرا خیال وہ کس طرف ہے کس کا دربار ادھر کوئی ہے دربار یہ اندر زیارت ہے اچھا چھا ادھر گری میں ہے شروع خان کو بھی گا رہا ہے وہاں شروع خان کا ملہ بھی دیکھتے ہیں یہ زیارت ہے جن دربار ہے سید احمد شاہ بخاری کا جو چائے کے دکان کے بالکل ساتھ اور اس طرف شروع خان کا ملہ ہے ابھی یہ چائے پیتے ہیں کوا پیتے ہیں اور پھر ادھر ڈاکی ویڈیو ہم بناتے ہیں بیورد وہ آپ کو سامنے کے شاپ نظاریہ جہاں پھر سیڑنیں بنتی ہیں تو اس کے بالکل سامنے شروع خان کے چچا کی دکان ہوتی تھی لیکن وہ اسے چچا ہے وہ گل بہار کا لکہ کہیں پہ پشاوردان ادھر شفٹ ہو گئی ہوئے ہیں اور وہ کافی زیادہ دمار تھے تو اس طرف ہے جو شروع خان کا ملہ ہے جہاں کوئی رہائش ہوتی تھی وہ بہت بڑے سپرسٹار بان چکے ہیں نہ وہ کبھی ادھر آئے ہیں نہ یہ کبھی پیچھے انہوں نے کسی سے کنٹرک کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے یہ ادھر ان کے شاپ ہوتے تھے شروع خان کے چچا کی تو تکہ بھی تین سے چار سال ہو گیا وہ یہاں سے چھوڑکو چلے گئے ہوئے ہیں گل بہار کا علاقہ ہے پشاور میں ادھر شفٹ ہو گئے ہیں جی ویورد آخرکار ہمیں پشاور میں وہ مسجد مل ہی گئی ہے جہاں پر چاند ایک دن پہلے نکلتا ہے جہاں میں مسجد قاسم علی خان جو کہ تقریباً تین سو سال پرانی مسجد ہے جی تین سو سال پرانی مسجد ہے شاور کے مشہور قابلی پلاو ماشاءاللہ دی ماشاءاللہ مرحبای کیسے ہے ٹھیک ہے؟ مرحبای اللہم موسیقی موسیقی